قال سبحانہ وتعالی یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ تعالی نے انسان کو اپنی پوری زندگی اس بات کا احتمام کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرتا رہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اور ان کے انجام سے ڈرتے ہوئے ایسی ہر چیز سے بچتا رہے جس سے دنیا آخرت میں اللہ کی پکڑ آتی ہے اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اتقو اللہ حق تقاتی اللہ تعالی سے ویسے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تم کو موت آئے تو اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان تم اللہ کے فرما بردار بندے بنے رہو اس آیت میں اللہ تعالی نے دو باتوں کا حکم دیا ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالی سے آدمی ویسا ڈرتا رہے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے دو ایک انسان کو دوسرا حکم یہاں پر یہ ہے کہ وہ مرے تو اسلام پر مرے ہیں اس کو موت آئے تو اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالی کی فرما برداری کا احتمام کر رہا ہو اور واقعی یہ دو چیزیں ہیں جو ایک انسان کو اللہ تعالی کا دنیا میں قرب عطا کرتی ہیں اور آخرت میں انسان کو اللہ کے ہاں کامیاب بناتی ہیں ایک تقوی اور دوسرے اللہ تعالی کی حکموں کی فرما برداری ہے ایک اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا ایسے کاموں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے یہ سلبی پہلو ہے کہ وہ نہیں کرنا جو اللہ تعالی کو ناراض کرتا ہے اور دو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تم کو موت آئے تو اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے بنے رہو یعنی جو اللہ نے کرنے کیلئے کہا ہے آدمی اس کا احتمام کرتا رہے اور احتمام اس اعتبار سے کرے کہ ہر حال میں اللہ کا فرما بردار بندہ بنا رہے یہ نہیں کہ کبھی اللہ کی فرما برداری کی اور کبھی نافرمانی کی کبھی تقوی کا احتمام کیا کبھی تر کے تقوی ہوا بلکہ ایک انسان اپنی پوری زندگی اللہ کی فرما برداری کرتا رہے اور اللہ تعالی سے ڈرتا رہے کرنے کے کام کرے اور نہ کرنے کے کاموں سے بچتا رہے اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتقو اللہ حق تقاتی کہ اللہ سے ویسے ڈرتے رہو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اس کا کیا مطلب ہے واقعی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالی ایسی عظمت والا ہے کہ ایک انسان اپنی پوری طاقت لگا دے اپنی پوری صلاحیت صرف کر دے تب بھی واقعی ویسا تقوی اس میں نہیں پیدا ہو سکتا ہے جیسا کہ اللہ کا حق ہے چاہے یہ تقوی کا معاملہ ہو چاہے یہ شکر کا معاملہ ہو چاہے اللہ تعالی کے ساتھ جو معاملات بندے کو ہونے چاہیے کوئی انسان کتنا بھی کچھ بھی کرے اللہ کی ذات اللہ کی شان اتنی اوچی ہے کہ ہم چاہے اللہ سے ڈریں یا اللہ سے محبت کریں اللہ سے امید رکھیں یا اللہ تعالی کا شکر کریں ہم کسی بھی چیز کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کہ انسان عاجز ہے اور اللہ کی واقع معرفت اس کو ویسے نہیں ہو سکتی جیسا کہ ہونی چاہیے اس آیت کے سلسلے میں ابن مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتق اللہ حق تقاتی کہ اللہ تعالی سے ویسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے کہتے ہیں کیا مطلب اس کا کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے اللہ کو یاد رکھا جائے اور اللہ کو آدمی بھولے نہیں کہ اللہ کی آدمی شکر گزاری کرتا رہے ناشکری نہ کرے تین باتیں یہاں پر بیان کی ابن کسی نے اس کو ذکر کیا ہے ایک اللہ کی فرما برداری کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے تقوی کا حق کیا ہے واقعی متقی بننا کس کو کہتے ہیں نمبر ایک کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے دو اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ کو ہر حال میں یاد رکھا جائے آدمی اللہ کو بھولے نہیں تین وَأَنْ يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ کہ آدمی اللہ کا شکر کرے اللہ کی ناشکری نہ کرے پہلی چیز میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری ہے دوسرے میں قلبی سطح پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا جس سے آدمی کیلئے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے ایک آدمی ہر وقت اللہ کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے اللہ جانتا ہے اگر آدمی کی دل میں یہ چیز ہو تو گناہ اس سے نہیں ہوتا ہے گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے اور تیسری چیز یہ کہ اللہ کا شکر کیا جائے اللہ کی ناشکری نہ کی جائے اور شکر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استہزاء ضروری ہے ایک آدمی اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے تو اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے اللہ کی محبت قلب میں آتی ہے یہ پورے ایمان کا خلاصہ ہے پوری عبودیت کا خلاصہ ہے کہ ایک انسان اشد محبت اللہ سے رکھے شدید درجے کی محبت اللہ سے رکھے اور شدید مرتبے میں اللہ سے ڈرتا رہے اور شدید مرتبے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس رکھے تعظیم کرے عدب کرے اللہ کا ابن کسیر نے تین چیزیں ذکر کی اسی طرح سے ابن قیم نے ذکر کی ہے عبادت کس کو کہتے ہیں عبادت تین چیزوں کا مجموعہ ہے ایک اللہ سے بہت محبت کرنا سب سے زیادہ محبت کرنا دو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنا اور تین اللہ کی تعظیم سب سے زیادہ کرنا اللہ کا عدب سب سے زیادہ کرنا یہ تین چیزیں ہیں دیکھئے ڈر کے ساتھ بعض وقت نفرت بھی ہوتی ہے مالک سے آدمی ڈرتا ہے لیکن نفرت بھی کرتا ہے اور محبت کے ساتھ بے عدبی بھی ہوتی ہے بے تکلفی بھی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بندے کا ہو کہ اللہ سے اشد محبت ہو اللہ کا شدید خوف ہو اور محبت اور خوف کے ساتھ ساتھ اللہ کی تعظیم بھی ہو اللہ کی بڑائی ہو اللہ کا عدب آدمی کے اندر آئے ہیں یہ تین چیزیں جہاں جمع ہو جاتی ہیں اسی کو عبادت کہتے ہیں یہ عبادت کا مغز ہے یہ عبادت کی اصل ہے باقی ساری چیزیں اس کی فرع ہیں یہ اصل ہیں تو بہرحال ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہاں پر تینوں چیزوں کو انہوں نے جمع کیا ہے کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری کی جائے نافرمانی نہیں دو اللہ کو یاد رکھا جائے بھلایا نہیں جائے اللہ کو اور تین اللہ کا شکر کیا جائے اللہ کی ناشکری نہ کی جائے یہ تقوی کا حق ہے کہ جو آدمی ان تین چیزوں کا احتمام کرے واقعی وہ متقی ہونے کا حق ادا کر رہا ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر رہا ہے